ہیلو دوستو بیہار سماچار میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں بیہار کے تمام بڑی خبریں جو آپ کے لئے جروری ہے اسے دیکھیں گے تو فٹہ فٹ سے آپ سبی اس ویڈیو کو ایک پیارالائی جرور کر دیں اور آپ بیہار کے کس جلے میں رہتے ہیں ساتھ ہمیں نیچے کومنٹ کر کے جرور بتائیں ساتھ آپ کے مند میں اگر کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمیں نیچے کومنٹ کر کے جرور پوچھیں آج کی پہلی کبر بیہار میں گرامین کاری بیبھاگ میں دس ہزار پدو پر ہوگی بہالی جیہا گرامین کاری بیبھاگ میں بمپر بہالی ہوگی بیبھاگ نے دس ہزار ایک سو سہتالیس ویبین پدو پر بہالی کرنے کا نینے لیا ہے اس میں لگبک چہ ہزار پد ستائی تو چار ہزار پد سمیدہ سے بھرے جائیں گے بہالی کا پرستہ بیبھاگ کی اور سے بنایا جا رہا ہے جسے جلد کیبینیٹ کو بھیجا جائے گا بیبھاگ میں سویکرد پدو کی تلنا میں ایک تیہائی پد کھالی ہے اس کے تحت 3854 پدو پر نیوکتی ہونی ہے وہیں بیبھاگ میں کام کے عدیقتہ کے قارن نئی پدو کا سریجن کیا گیا ہے بیتے مائنے تاگ 266 پدو کا سریجن کیا جا چکا ہے اگلی بڑی خبر بیہار بیدان سبا ادھاچ نے کہا نہیں دنگا استحبا اور اس واس پرستاو سے ہٹنے والے راج کے پالے اس بیکر ہو سکتے ہیں ویجائی سنہ جہاں بیدان سبا ادھاچ نے استحبا دینے سے انکار کر دیا ہے منگلوار کو پڑھنا میں پتر کاروں سے بات کر دی وہ انہوں نے کہا کہ سنسدیا نیوموں کے تحت آویسوا سے پرستاو نہیں لائے گیا ہے میں استحبا نہیں دوں گا صدن میں اپنی بات رکھوں گا آج یعنی بدوار کو میرے قلاب ووٹنگ نہیں ہوگی سرکار پہلے اپنا ویسوا سے مطلح حاصل کرے پھر آگے کو دیکھیں گے استحبا دینے سے میرے آتم سمان کو ٹھوس پہنچے گی یہ بات انہوں نے ویدان سبا میں آجید پریس سلاکار سمیتے کی بیٹھگ میں کہا ہے آپ کے جانکارے کے لئے بتا دے کہ مہاگڑ بندن کے سرکار بننے کے بعد بدوار سے ویدان سبا سطر شروع ہونے والا ہے اسے میں قیاس لگائے جا رہے تھے کہ وہ اپنا استحبا دیں گے اب انہوں نے اسپشٹ کر دیا کہ وہ اب اسوا سے پرستاؤ کے مائدم سے ہی ہٹائے جائیں گے اگر ایسا ہوتا تو وہ بیہار کے پہلے ویدان سبا ادکچے ہوں گے جنہیں اب اسوا سے پرستاؤ کے مائدم سے ہٹائے جائے گا تو وہیں اب اسوا سے پرستاؤ خارج ہونے پر بولے آر جڈی کہا اسپیکر کا فیصلہ پوری طرح سے آج سمیتھانی جہاں مہاگڑ بندن کے سرکار دوارہ ویدان سبا ادکچے کے خلاب لائے گئے اب اسوا سے پرستاؤ کے خارج ہونے کے بعد ایک بار پھر سے بیہار کی سیاست گرمہ گئی ہے ویدان سبا ادکچے مجھے کمار سننا نے سابقہ دیا کہ ان کے خلاب جو اب اسوا سے پرستاؤ لائے گیا تھا وہ نیوموں کے بیرود تھا ویدان سبا ادکچے مجھے کمار سننا کے اس فیصلے کے بعد اب بیہار میں سمیتھانی کے سنکٹ کی ستیوتپن ہو گئی ہے ادھر ستہ داری دل آر جڈی نے اسپیکر کے اس قدم کو آج سمیتھانی قرار دیا ہے انہیں آسن پر جانے کے کوئی ادھکار نہیں ہے اگلی بڑی کبر بیہار کے نگر نکای چنان میں آیوگ ٹیسٹ کرے گا نیا سسٹم پہلے چہرہ سکین ہوگا تب ووٹ ڈالیں گے جہاں بیہار میں آگامی نگر نکای چنان میں فرج مدان روکنے اور کسی بھی پرکار کے گڑ بڑے سے نپڑنے کو پائے پر کام شروع کر دیا گیا ہے اس بار نگر نکای چنان میں پہلے بار مطداتاو کی پہچان چہرے سے ہوگی اس کے پور پنچایت آم چنان میں پہلے بار مطداتاو کی پہچان انگولیوں کی جاج کے مادم سکھی گئی تھی اس سے چنان پرکریہ میں پاردستہ سنیچیت ہوگی وائی سوتروں کا کہنا ہے کہ ستمبر میں نگر نکای چنان کی عدیسو چنان جاری ہوگی اور اکٹوبر میں مدان کرائے جانے کے آثار ہے راج نیرواشن آیوگ نے سبھی جلہ دکاریوں کو چنان کی تیاری تیجی سے پوری کرنے کا نردیس دیا ہے اس میں سبھی جلوں کو چنان کو سانگوں کے گھٹن کرنے مطداتا سچی کا صدھار کر جل انومدن حاصل کرنے کو بھی کہا گیا ہے باری کبر بیہار کے خودائی کے دوران ملا ڈیڑھ سو سال پورانا رولر پٹنا میوزیوم میں رکھا جائے گا جیہا پٹنا کلیکٹریٹ کا نیا بھون بنانے کے لیے نرمان کارے چل رہا ہے تتہا بیسمنٹ کے نرمان کے لیے خودائی کا کام ہو رہا ہے اس دوران وہاں سے واسب سے چلنے والا رولر ملا ہے پتایا جا رہا ہے کہ یہ ڈیڑھ سو سال پورانا ہے اس رولر کو پٹنا سنگرالہ میں رکھا جائے گا اس رولر سے بریٹس کال میں سڑک نرمان کا کارے ہوتا تھا نرمان ایجنسی کی پتادکاروں کا کہنا ہے کہ جہاں جلہ پریصد کا کارے آلے تھا وہیں پر یہاں رولر پڑا تھا کلیکٹریٹ کے موئی کے بھون کے بیسمنٹ کو بچانے کے لیے لگ بھگ ستر فیٹ نیچے خودائی کا کام چل رہا ہے جلہ پریصد کے پاس یہاں رولر مٹی میں دبا تھا جسے سرکچت بہار نکلا گیا تدھا اس کی سوچنا جلہ دکاری کو دے دی گئی وہیں جلہ دکاریوں نے اسے پٹنا سنگرالہ میں رکھنے کا آدھیس دیا ہے تاکہ میوجیوم گھومنے والے لوگ پرانے رولر کو دیکھ سکے وہیں اگلی بڑی قبر لالانہ سنگھ بولے سرابندی سے مکہ منترے کے خلاب ہے پدرکار جیڈوئی کے راشتی آدھچ نے دیا بیوادیت بیان بجے پی بولی وہ تو کود پیتے ہیں جہاں ابھی تیرنگا اور ویسنوپد مندر کا ماملہ تھما بھی نہیں تھا جیڈوئی کے راشتی آدھچ لالانہ سنگھ نے بیوادیت بیان دے دیا ہے مونگیر کے سانساد اور جیڈوئی کے راشتی آدھچ راجیو رنجن سنگھ اور پلالانہ سنگھ نے کہا کہ میڈیا اور اکبار والے آج مکہ منترے نتیش کمار کے خلاب ہے کیونکہ انہیں دارو پینے کے لئے نہیں مل رہا ہے اب دارو پینے کے لئے نہیں مل رہا تو کیا کرے اب مکہ منتری بیہار کی جنتہ کو دیکھے یا پترگاروں کی موج مستی کو لالانہ سنگھ نے منگلوار کو لکی سرائے بھرمان کے دورانیہ کہا ہے ادھر بی جے پی ویدائک حریبوسن ٹاکور بچول نے کہا کہ لالانہ سنگھ تو کود روج پیتے ہی ہیں ان کے خون کی جاج کرائی جا سکتی ہے لالانہ سنگھ سہیت سوی منتری منڈل کے سدیسوں کا بلاڈ ٹیسٹ ہو اب پترکار کیا آم جنتہ اسے بگاڑ چکی ہے کود کہتے ہیں کہ وہ آم جنتہ کی نہیں سنتے ہیں تو اب ان کی باتیں بھی آم جنتہ نہیں سنے گی اب نتیس کمار کا ویناس نشچی تھے اگلی بڑی خبر دو پالی اور پرسنٹائل سسٹم کی ویرود میں ہوگا اندولان 22 ستمبر کو ہوگی بی پی ایسی پیٹی کی پریچھا چھاتر نیتا نے دھاندلی کی آسنگ کا جاہر کی جہاں بی پی ایسی پیٹی پریچھا دو پالی یعنی دو دن میں کارانے اور پرسنٹائل سسٹم کی ویرود میں ابھی ارتیو کا گسہ لگتار قائم ہے سموار کو ٹیوٹ پر بی پی ایسی پیٹی این ون سیپٹی ویرود میں ابھیان چلایا گیا راشتی چھاتر ایکتا مانچ کے ادھک چھاتر نیتا دلیپ کمار نے کہا کہ لگ بگ ایک لاکھ ساٹھ ہزار سے ادھک ٹیوٹ کیے گئے ہیں آیوک کو میل بھی بیجے گئے ہیں اب آگے کے آندولن کے روپرے کا بھی تیار کر لی گئی ہے بیہار لوگ سوا آیوک کے بیلی روڈ سید کاریالے میں جا کر چیئرمن سے آگرہ کرے گا آگرہ نہیں مانا گیا تو ویرود پر دسن کیا جائے گا چھاتر نیتا دلیپ کمار نے میڈیا سے باچیت میں پرسنٹائل سسٹم کی خامیہ گنائی اور کہا کہا کہ کسی بھی لوگ سوا آیوک میں یا سسٹم لاغو نہیں ہے اور نہ ہی ایوپی ایسی میں یا لاغو ہے کہا کہ سمجھ سب ایردیوں کی یہ مانگے کہ بیپی ایسی پیٹی پریچہ صرف ایک دن اور ایک ہی پالی میں آئی جیت ہونی چاہیے پرسنٹائل سسٹم گھاتک ہے اس میں اب ایردیوں کی واسطویق انگ پر ملنکن نہیں ہوگا بلکہ آباسی انگ پر ملنکن ہوگا دو دن پریچہ ہونے سے سمجھ سایا کہ دونوں کی پرسن پتر کا اس طرح الگ الگ ہوگا جب آٹھ مائی کو ایک پالی میں چو لاک سے ادھکی پریچہ لے گئی تو پھر اس سے کیوں نہیں لی جا سکتی ہے باڑی خبر پٹنا میں ایڈی ایم نے جسی وقت کو بیچ سڑک میں بیہرامی سے پیٹا اس کی مدد کریں گے تیجسوی آدھا اٹیوٹ کر کے مانگا نمبر جہا پٹنا میں بدوار کو سیکھ چک ابھیارتیوں کے پردسن کے دوران اللہٹی چارج کا ماملے نے طول پکڑ لیا ہے راجزانی کے سڑک پر ایڈی ایم ایک سڑک دوارا ایک اویارتی کی بری طرح پٹائی کا ویڈیو انٹرنیٹ میڈیا پر وائرل ہوا اس وقت کا نام انیسور رحمان بتایا جاتا ہے ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پٹنا کے ڈی ایم نے جاج کے عادیس دیا ہے اسی بیچ پٹائی کی وجہ سے بری طرح گھائل انیسور رحمان کی حالت اور اس کے پریوار کی موجودہ ستھکا ویڈیو سیئر کیا گیا ہے اس ویڈیو پر ڈیپٹی سیم تجیسیو یادم نے سنگان لیا اور انیسور رحمان سے بات کرنے کے لئے اس کا موائل نمبر اپلوط کرانے کے اپیل کی ہے باڑی خبر سرنگ سے ہوتے ہوئے گجرے گی پٹنا میٹرو چھو اسٹیشن ہوں گے انڈرگراؤن جکسن سے آکاسوانی تک بنیں گے ٹوین ٹنل جہاں پٹنا میٹرو کے انڈرگراؤن یعنی بھومگت روڈ کا کام بھی شروع ہو گیا ہے سب سے پہلے کوریڈور دو کے راجندر نگر سے لے کر آکاسوانی تک 8 کلومیٹر لنبے روڈ پر کام ہو رہا ہے اس روڈ میں 6 اسٹیشن ہے جس کے نیرمان پر 1,989 کروڑ کی لاغت آئے گی پٹنا میٹرو کی نیرمان ایجنسی دلی میٹرو ریل کورپوریشن کے انوسار پٹنا جکسن کے پاس بھومگت میٹرو کی نیرمان کے لئے ٹوین ٹنل یعنی دوری سرنگ بنائی جائے گی جو جکسن سے آکاسوانی میٹرو اسٹیشن کے اور فریزر روڈ تک جائے گی یا پٹنا سنٹر اور مول کے پاس آکاسوانی میٹرو اسٹیشن کا نیرمان ہوگا جو میٹرو اسٹیشن کے نیرمان کے لئے بھارتے جیون بیمان نگم بھارتے نیت کلوم مندر اور آکاسوانی سے جمین کے مانگ کی گئی تھی جس کے اجازت مل گئی ہے مٹی جاج کا کام بھی پورا ہو گیا ہے ٹریفک ڈائیورجن کے انومتی ملتے ہیں یہاں مجھ کے نیرمان کاری شروع ہو جائے گا اگلی بڑی خبر راج کے 300 بیڈ کولیجوں کی ہوگی جاج جہاں بیہار کے لبک 300 نیجی بیڈ کولیجوں کی جاج ہوگی ہے کولیج نیشنل کاؤنسل آف ٹیچرز ایجوکیشن کے تائمانوکوں پر کتنا کھرا اترتے ہیں اس پر نسٹی اے نے بیہار سے ریپورٹ مانگی ہے بیڈ کولیج کھولنے کے لئے جمین اور بھوان آدھی کا مانک پورا کرنا آنیوار ہے نسٹی اے کے تائمانوکوں پر 80% ایسے کولیج کھرے نہیں اترے ہیں نسٹی اے نے مانوکوں کے انوروب سبی بیڈ کولیجوں سے جانکارے مانگی تھے لیکن ان میں 40% کولیجوں نے ریپورٹ نہیں دی ہے اسے گمبردہ سے لیتے ہوئے نسٹی اے نے بیڈ کولیج کے سنچالن کے لئے تائمانوکوں کی سکتی سے لاغو کرنے کرنے دیش سکچہ بیواغ کو دیا ہے ساتھ ہی راج بوان سچوالوں کا آویسے کروائی کرنے کا نردیس دیا ہے وہیں سکچہ بیواغ کا کہنا ہے کہ راج کے 136 نیجی بیڈ کولیجوں کی مانتہ پر خطرہ منڈ رہا ہے ایسے کولیجوں نے آدھار بود سرچنا کی ریپورٹ نہیں جمع کی ہے باڑی خبر سہارا انڈیا کے چیئرمین سبرت رائے پر لڑکی گرپتاری کی تلوار بیہار میں جاری ہوا عرشت وارن جہاں جیلا اپو بھوکتا بیواغ پرتیتوس آئیونگ نے سہارا انڈیا کے چیئرمین سبرت رائے ریجنل مینیجر نالندہ تتہ سہارا انڈیا کے نوادہ سیکٹر مینیجر کے ویرود دو الگ مقدموں میں گرپتاری وارنڈ جاری کیا ہے نوادہ جیلے کے جواہر نگر نیواسی کسور کمار نے نوادہ سکھا میں 12,4,000 روپے جمع کیا تھا پریپاکتہ آوادی پوری ہونے کے بعد بھی اکتہ راسی کا بھوکتان سہارا انڈیا کے دوارہ نہیں کیا گیا اس پر کسور کمار نے اپو بھوکتا آئیونگ میں پریواد دائر کر بھوکتان کرانے کا نورود کیا ہے اسی پرکار کئی لوگوں نے سہارا انڈیا کے نوادہ سکھا میں 12,4,000 روپے جمع کیا تھے لیکن سہارا بینک کے دوارہ بھوکتان نہیں کی جانے پر دونوں نے اپو بھوکتا آئیونگ کی سرن لی دونوں معاملوں کی سننے کے بعد بھوکتا آئیونگ نے آبیدک کے پکچ میں پیسلہ سناتے ہوئے گارہ فیزے سود کے ساتھ روپے بھوکتان کرنے کا عدیس جاری کیا تھا لیکن آئیونگ کے عدیس کا نورپالن سہارا بینک کے دوارہ نہیں کیا گیا اس پر آئیونگ کے عدیس راج کمار پرساد سدہ سے ڈاکٹر پونم سرما ایوام مطلیس کمار نے سماندیت کے کلاب گرفتاری وارنڈ جاری کیا ہے باڑی خبر بیسنوپاد مندر معاملے کو لے کر پانڈا سماج میں بھاری ناراضگی کہا ساجس کے تحت ہندو کی بھاناؤں کو ٹھے سے پہنچایا جہاں گیا کہ بیسنوپاد مندر کے گرو گرہ میں محیمانتر نیتیس کمار کے ساتھ کے منتر محمد اسرائیل کے جانے کو لے کر ایک طرف جہاں بیہار کے سیاست گرم ہو گئی ہے وہاں دوسری طرف اس بات کو لے کر گیا کہ پانڈا سماج میں محیمانتر کے خلاب منتر کا مندر کے گرو گرہ میں جانا ہندووں کے لئے آگات پہنچانے والا ایک سوچی سمجھے رنے دی کے تحت اس گھٹنا کو انجام دیا گیا ہے وہاں ہندو یوہ سکتی سنگ نے بھی اس گھٹنا پر گاری ناراضگی جاتا یہ سنگ کے نیتا سیام ویٹل نے کہا کہ سوچی سمجھے ساجس کے تحت اس گھٹنا کو انجام دیا گیا انہوں نے کہا کہ ہمارے پرووجو نے مغلوں اور انگریجوں سے کابی سنگرس کے بعد اسے تیرتی سل کو اصد ہونے سے بچا کر رکھنے میں سفل رہے لیکن کل کی گھٹنا نے ہندو سمدائے کے لوگوں کو کافی دکھ پہنچایا ہے باڑی کبر کٹیہار میں پھر افان پر گنگا وقت کوسس سمیت چار ندیا کئی پرکھنوں پر منڈانے لگے ہیں سنکٹ کے بادل جہاں کٹیہار جلے کے مہاناندہ ندی سہیت سوی پرموک ندیوں کے جلسطر میں پھر سے بیردی شروع ہو گئی ہے پچھلے بارہ گھنڈے کے دوران ندیوں کے جلسطر میں دس سے بیس سنٹی میٹر کی بیردی درج کی گئی ہے وہ لیکنے ہے کہ جلے کے پرموک ندیوں کے جلسطر پچھلے ایک سبتہ سے لگتار گھٹ رہا تھا آپ کو بتا دے کہ جلے کے مہاناندہ گنگا کوسی برنڈی و کاری کوسی ندی کے جلسطر میں اپر تیاسیت روپ سے بیردی شروع ہو گئی ہے خاص کر گنگا کوسی برنڈی و کاری کوسی ندی کے جلسطر میں اپر آگیا ہے ان ندیوں کے جلسطر میں بیردی کا ربطہ رہی رہا تک کچھ دنوں میں چیتاؤنی اس طرح سے اپر ہو جائے گی ابھی کبر 312 ہیڈ کونسٹیبل کی بھارتی کے لئے آلائن آویدن شروع جہاں بی ایس اپ نے ہیڈ کونسٹیبل کے 312 پدوں پر بھارتی کے لئے آویدن آمانترت کیے ہیں ایس اپ کی اس بھارتی کے لئے آلائن آویدن کا لنگ 21 اگس 2022 سے اکٹیو ہو چکا ہے آویدن اب 19 ستمبر 2022 تگ آویدن کر سکیں گے آج کے لئے بس اتنا ہی اس طرح بھار کے ڈیلی نیوز دیکھنے کے لئے آپ ہمارے چینل کو جرور سبسکرائب کریں